ہمیں نا دو تین چیزیں بڑا پریشان کرتی ہیں بعض لوگ ایسے ہیں جو کسی بڑی برادری میں جس کو وہ بڑا سمجھتے ہیں باقی تو اللہ کو پتا ہے نا بڑا کون ہے کسی بڑے قبیلے میں جس کو دنیا میں بڑا گردانہ جاتا ہے اس میں اگر وہ پیدا ہو گئے نا تو ان کا یہ گمان بن گیا ہے کہ شاید میرا یہ حق تھا تو چونکہ مجھے اللہ نے پیدا یہاں کیا ہے تو ماذا اللہ میرا حق بنتا ہے میں تقبر کروں بار بار اپنے لفظوں میں جملوں میں اپنے رویوں میں اس بات کا وہ اظہار کرتے ہیں کچھ لوگوں کو اللہ تعالی دولت دیتا ہے دولت اگر محنت سے ملتی تو سب سے زیادہ مزدور کے پاس ہوتی کیونکہ وہ سب سے زیادہ محنت کرتا ہے یہ تو خدا کے فضل سے ملتی اب جس کو مل جاتی ہے وہ سمجھتا ہے مجھے ملنی ہی چاہیے تھی ملنی چاہیے تھی اب وہ کسی تقبر کا شکار ہو جاتا ہے حالانکہ مالک بڑا بے پرواہ ہے صبح کے تخت نشین شام کے مجرم ٹھہرے ہم نے پل بھر میں نصیبوں کو بدلتے دیکھا ایک منٹ لگتا ہے انسان کمزور ہو جاتا ہے تو لوگ دولت کے زور پر اپنے آپ کو تقبر کا شکار کر لیتے ہیں اور بعض لوگوں کو اللہ تعالی اپنے فضل سے علم اتا کرتا ہے اور اس سے مراد صرف دینی علم ہی نہیں اگر کسی کے پاس کوئی دنیاوی ڈگری ہے دنیاوی میں بڑے عدب سے ارز کروں گا میں بڑے زمانے سے کچھ نہیں تو مجھے بیس سال ہو گئے ڈاکٹروں کا چکر لگاتے والی صاحب بیمار تھے والدہ بیمار تھی خود جانا پڑا کبھی بچوں کو لے کے جانا پڑا میں نے لہجوں میں بعض جگہ پہ غرور دیکھا لہجوں میں یعنی ڈاکٹر کے دو میٹھے بول نا بندے کی طبیعہ ٹھیک کر دیتے ہیں لیکن وہ اس کے لہجے میں اب چونکہ وہ ڈاکٹر ہے علم اس کا نام ہے کہ دوسروں کو جاہل سمجھا جائے علم اس کا نام ہے کہ آپ کوئی شعور ہی نہ آئے علم تو آگہ ہی سکھاتا ہے اگر عالم عالم ہو کر اپنے باپ کا حیاء نہیں کرتا تو پھر یہ کورس ہیں انہوں نے اس نے لفظ سیکھے ہیڈے ترچھے اسے سمجھ ہی نہیں آئی لوگوں سے پیار کیسے کرنا تھا آپ کی چیزیں آپ کے اندر روشنی پیدا کریں آپ کا شعور آپ کو تازہ کریں دیکھیں نا جتنا پھل زیادہ لگ گیا ٹہنی اتنی جھک گئی اور اگر آپ پھل کا بھی ظاہر کر رہے ہیں اور ٹہنی آپ کی اکڑی ہوئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر وہ شعور پیدا نہیں ہوا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر دونوں بیٹھے تھے عبداللہ بن عمر اٹھ کے چلے گئے تو عبداللہ بن عمر نے رونا شروع کر دیا دیر تک روتے رہے اللہ کرے کسی کو کوئی ایسا یار ملے جسے مل کے بندہ روئے اکواری میری یا اکھی یا چون اونا نے اتھر اپون جیسا ہنتے چسکا پہ گیا رونے دا تے ہر وے لیا ہو زاری دا وہ چلے گئے اور انہوں رونا شروع کر دیا روتے جا رہے ہیں روتے جا رہے ہیں بچوں نے کہا کیوں روتے ہو کہنے لگے یار وہ عجیب بات بتا گیا ہے وہ کہتا ہے میں نے حضور علیہ السلام سے خود سنا ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہو جنت میں نہیں جائے گا روتا ہوں انسان ہوں کبھی کوئی بات ہوئی جاتی ہے کبھی کوئی پریشانی ہوئی جاتی ہے پھر اپنے اردگرد والوں سے کہنے لگے دعا کرو رب آجزی کی توفیق دے دے اللہ بڑے بول سے بچا لے